پر تشریف فرماؤں میرے عمام ایزینت و رونق معزز علمائی اہل سنت معزز حفاظ و قرآ شعورہ سامعین و سامعان السلام علیکم و رحمت اللہ تعالیٰ و بلک خرید سے ہیں آپ لو ایسے نیزر زور سے کہی الحمدللہ اگر آپ کا دل شکر ادا کرنے کو نہیں کرتا تو کبھی اسپطال کا پھیرانے لگا بیماروں کو دیکھ دیں جب بیمار کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی صحت کی اپنی صحت کا آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کیا عطا کر دیا جو ادھر یہ لوگ شور مچا رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کو خاموش کروا دیں اور وہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے جتنے لوگ میری بات کا برا نامانے آگے آگے بہن جائیں میرے بڑا احسان ہوگا آپ کا میرے اوپر بڑا احسان ہوگا جو کھڑے نوجوان لڑکے بغیر ٹوپی والے لوگوں کی مجھے زیادہ ضرورت ہے آپ تشریف لائیں آپ خبرائیں نہیں شرمائیں نہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے یہ کرسیاں خالی ہونے کے باوجود ان سے بھی ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کریں ہلکیسی کرسیاں آگے کرنے ہلکیسی تھوڑی سی کرسی آپ آگے کرنے ہلکیسی کس بس 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 نقیب اہل سنت ہمارے بڑے بھائی جناب مہین افتر صاحب نے بڑی اچھی نظامات بڑے کم وقی اللہ کی عبر عبر کا تطاہ کرے گا میری جو انہوں نے تحریف کی ہے ان کی محبت ہے اس نے ذن ہے بندے کو تو یہ بھی نہیں پتا میں اپنی بات کرنا مجھے یہ بھی نہیں پتا میں جننتی ہوں یا جہنب تحریف کا تو سوالی بھی نہیں مولا علی کی پہلی ملاقات حضرت سید نے عمر فاروق اعظم کے ہمراہ عویس کرنی سے ہوئی حضور نے فرمایا تھا کہ اچھا آپ بتاؤں پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ میں عاشق رسول ہوں مگر میرے حضور نے اپنی مسجد میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا صحابہ اکرام کے درمیان میرا ایک عاشق ہے اس کا نام مویس کرنی ہے مگر جتنا جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اس کے اندر آجزی کا درجہ بھی اتنی بڑھا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا تھا دعا کروانا میری امت کے لئے اپنا کردہ بھیجا تھا حضرت علی نے دیکھا وہ عرفات کے میدان میں نماز پڑھ رہا ہے تو حضرت علی ان کے پیچھے بیٹھ گئے جا گیا حضرت عمر بن خریم میں بیٹھ گئے جب انہوں نے سلام پھیرا اور نماز مکمل ہوئی تو حضرت علی نے کہا آپ کا کیا نام ہے تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا اور کہا اللہ کا بندہ مولا کائنات نے ارشاد کرمایا اللہ کے تو ساری بندے ہیں آپ کے ماباپ نے کوئی آپ کا نام رکھا ہے تو حضرت علی پہلی ملکہ تھی پلٹے تو پورا چہرہ آسوں میں بھی گا تھا اور بہت بری طرح سے رونے لگے اور حضرت علی کا ہاتھ مکڑ کے بولے اے علی اگر مجھے اللہ بخش دے تو میرا نام عویس کرنی ہے اور اگر نہ بخشے تو پھر بتاؤ کیا نام اللہ میرے بھائیوں میرے دوستوں اپنا یہ سمجھ کے تخلیر سنیے گا کہ یہ جو تخلیر کر رہے ہیں اس آدمی کی آخری تخلیر ہے یہ سمجھ اگر یہ سمجھ کے سن سکتے ہو تو یہ بھی سمجھ کے سن سکتے ہو کہ اتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو آج کے بعد پھر کوئی نصیت نہ سنیں گے جب آپ مزاق سمجھیں گے جلسوں کو جروس کو اس میں ہا ہا کھار کریں گے اس میں اور چیزیں کریں گے تو یہ پھر برکت کی محفل تو نہیں رہی گئے جب تک ہم اس کو حضور کا ذکر مان کے اس کی تعظیم نہ کریں گے بھی آپ نے بڑی اچھی اناد خانی بڑے اچھے لبو لہجے میں جناب حریز زاکر اسماعیلی صاحب مقدس اللہ علی وہ سنا ماشاءاللہ گوشن نشید بزرگ ہیں تو خیر مجھ سے کچھ لوگوں نے ایک دو شیر کے لیے کہا ہے جس نے کہا ہے اتنی اچھی بات کہتی تو میں نے کہا دو تین شیر پڑھ دیتا ہوں اچھا اس کی شام میں پڑھا شیر پڑھ رہا ہوں یہ کائنات میں اس سے زیادہ نصیب والی کوئی مانی نہیں جس کے ذکر سے صرف آپ لوگ کو خوشی نہیں ہوگی سارے اولیاء کو خوشی ہوگی اور سب سے زیادہ میرے حضور کو خوشی ہوگی نوجوان لڑکے بیٹھے رہے ہیں ان کے لیے میری تفریر میں بہت کچھ ہے آرام سے بیٹھے میں نے کتنی مرتبہ کعبہ دیکھا ہے مجھے یاد رہا ہے اللہ کا شکر بہت بار کعبہ دیکھا ہے مکہ میں رہتا ہوں تو روز آتا جاتا رہتا ہوں میں نے اور جگہ دیکھی مگر میں نے جب آبا شریف نے حاضری کری حضور کی والدہ کی خبر کرتا ہے میں اس ویمبر میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا لطف کہیں نہیں پایا جتنا میں نے سیدہ آمنہ کی خبر کرتا ہے جس کے بیٹھے کتم کی بہار ساری ہے تو کسی نے سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں دو تین شیر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں اگر آپ سننا پسند کرتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ سبحان اللہ کہنے میں نبے نیکیاں ملتی ہیں کتنی ملتی ہیں بولیں جن پہ نیکیاں زیادہ ہو نہ بولیں جن پہ کم ہو زیادہ زور سے بولیں کتنی ملتی ہیں اور ایک نیکی ماں اپنے بیٹھے کو نہیں دے سکتی نا مگر جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو نبے نیکیاں دے اور اگر کم لگ رہی ہوں تو بڑھ بھی سکتی ہیں میں بڑھوا دوں گا اگر آپ کو کم لگ رہی ہیں میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے مکہ میں ایک نیکی ایک لاکھے برابر ہو جاتی ہے ایسے بھی اللہ کا ذکر کا حق دیا کرو اس کو باق کا حق دیا کرو حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ بخشے گا تو پوچھے گا مالک میں مجھے کیوں بخشا ہے میں تو بخش کے لیلے دن رات تیری نافرمانی کرتا رہا تھا مجھے یاد نہیں میں نے کبھی تیری تیرا کہنا مانا ہو تیری مرضی کا کام کیا میرے مالک تُو نے مجھے کیوں بخشا ہے اللہ فرمائے گا بندے تو کھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ایک رات تُو سوتا تھا سوتے سوتے تُو نے گربت لی تجھ کو شعور نہیں تھا تُو نے گربت لی اور جب تُو نے گربت لی تو اس وقت تُو نے کہا یا اللہ اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے تیرے سارے گناہ اسی وقت بخش دیئے دن لگا کے بلو پڑھ دو دو دن چھے دو مہت دا کے بلو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ملکے دو جہانے میری نبی کی مان ملکے دو جہانے میری نبی کی مان ملکے دو جہانے ملکے دو جہانے میری نبی کی مان ملکے دو جہانے میری نبی کی مان رحمت کا سائے بان ہے میری نبی کی مان ملکے دو جہانے جہانے لوگ اسب کا سائے رحمت میں آئے جہانے اور ججی ہے مرتضی کی دادی بطول کی ججی ہے مرتضی کی دادی بطول کی ردی خان دان ہے میرے نبی کے ماں جواب دے جواب دے یا رسول اللہ سلطہ بار سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں امی جان کیا کہتے ہیں امی بولو جلدی بولو اور امی جان ہوتی بھی باقی یہ لفت جو دوسرے جگہ استعمال ہوتے ہیں وہ آفت جان کے مترادے ہیں اصل جان تو مائی ہوتی تو سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے مولے کیا ہوتی ہے جان اب یہ شیئر سے بات کریں کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں اور ایک خالی 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 سنی شہر ایک کچھ ایک کچھ لوگ ہیں نا یہ غیر عقیدی کی لوگ یہ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں کہو نا مازمان وہ تو یہ کہتے ہیں مگر عالی حضرت کے ماننے والے کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مسلمان نہیں اور سنی کیا کہتے ہیں ظلکوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کے ماں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کم کریں بھائی تھوڑا سا ایک کم کریں بھائی سب سے قیمتی چیز اللہ نے ہم نے کو دی ہے وہ ہمارا ایمان کہہ بولو اور ایمان کسی صاحب کی جاگر نہیں ہے اللہ کے فضل و قرم کا نام مگر ایمان اگر وہ انسان بڑا کامیام ہے وہ کامیام نہیں جو دنیا میں ایمان کے ساتھ آیا اور پھر ایمان پہ نہیں مرا کامیام وہ ہے جو دنیا میں کیسے بھی آیا مگر ایمان پہ مر گئے میرے آقا فرماتے ہیں آخری زمانے میں میری امت پہ ایسا دور آئے گا کہ صبح کے وقت میں بندہ مسلمان ہوگا شام کو کف کر جائے گا ایک آل کم کریں بھائی آواز آ رہی آپ کو آواز آ رہی میری ایک کو کم کریں ایک کو اور پیس کم کریں ٹیبل بڑھا ایک کو کم کریں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایمان کیا ختم بھی ہوتا ہے ہاں ہو جاتا ہے کب جب بندہ زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے اور گناہ کرتے کرتے اس کا احساس مٹ جائے تو پھر صوفیہ کہتے ہیں اب ایمان خطرے میں یعنی اگر آپ نے کوئی گناہ کیا اللہ نے آپ کو محفوظ رکھے مجھے محفوظ رکھے مگر ہو جاتا ہے گناہ اگر کیا ہے گناہ تو گناہ کے بعد اگر احساس گناہ باقی ہے تو ایمان ہے امام غزالی کہتے ہیں یہ جو تیرا دل گھبراتا ہے نا گناہ کے بعد یہ تیرا دل نہیں گھبراتا دل تو غیر مسلم کے سین میں بھی ہے یہ تیرا ایمان ہے جو اندر سے گھبرات شروع کر دیتا ہے کہ تُو جو کر رہا ہے یہ ناپاک ہے اور ایمان پاک ہے اور پاک اور ناپاک ایک جگہ نہیں رہ سکتے تو جب گناہوں کی ناپاکی دل کے اندر جاتی ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے اور جب دل گھبرانا بند ہو جائے تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں مولا کائنات مولا علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کی باتوں کا اثر دل پر ہونا بند ہو جائے تو اپنے دل کا علاج کرو باتوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور دل کا بیکار ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ جیسے مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے یسے ہمیں مرنا نہیں ہے یسے کچھ لوگ کہتے ہیں موت ابھی تک نہیں آئی ایک ساپ کرنا ہی نہیں آئی آپ کو لگ نہیں رہا ہے موت آپ کو نہیں لگنا موت آئے نہیں آئی مگر مجھ سے پوچھیں میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں میں ایک دن سوچ رہا تھا کیا مجھے موت ابھی تک نہیں آئی ہے پھر میں نے سوچا نہیں لی موت مجھے تو آگئی ہے میرے پیتیس سال مر چکے ہیں زندگی کے جو پچپن سال کا ہے اس کے پچپن مر گئے جو پیتیس چالیس سال کا ہے اس کے چالیس مر گئے کیا وہ واپس کبھی آ سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میاں میں مرتے مرتے بچا آج تک کوئی مرتے مرتے نہیں بچا بلکہ بچتے 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 ساری دنیا مر جائے گی آپ کو پتا ہے جسے میرے نبی نے سبق سکایا تھا صحابہ اکرام کو ان کے معاملات کیا تھے ان کے معاملات یہ تھے کہ کبھی تیز آندھی چلتی تھی صحابہ اکرام بے چین اور بے قرار ہو جاتے تھے آپ کو پتا ہے وہ مسجد نبی میں جمع ہو جاتے تھے اور سارے رونے لگتے تھے اور آپ نے دیکھا بھی ابھی آندھی چلی پیڑ گرے کچھ کسی کو لگا کوئی مسجد میں گیا کسی کا دل تھڑکا نہیں نہیں دل سب کے بیکار ہو گئے ہیں تقریباً تقریباً دلوں میں کچھ بچا ہی نہیں ہے تو سیابہ اکرام مسجد نبی میں جمع ہو جاتے تھے اور اس تیز ہوا سے تل جاتے تھے اور سجدوں میں جا کے کہتے تھے مالک ہو سکتا ہے قیامت آگئی ہو اتنی تیز ہوا چل رہی ہے اے اللہ ہو سکتا ہے قیامت آگئی ہو مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جنہیں اٹھ کے جانا وانا ہو جلدی چلے جائیں یہ ڈراما مجھے بیچ میں اچھا نہیں لگتا کوئی یہاں پہ تقریبی کرنے کے لئے جلسہ کرائے گیا ہے اب اس سے بڑا انتظام کیا ہوگا اب میں تقریب کر رہا ہوں اب جو انتظامیاں ہیں ان کے گزارش ہیں ممبر کے باہر رہے ہیں پبلک میں نہ آئے بیچ میں کوئی آئے گا تو یہ عدب کے خلاف ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کو دل لگ رہے ہیں آپ میری بات میں آپ سمجھ رہے ہیں جب آندھی آتی تھی تو صحابہ اکرام ڈرنے لگتے تھے یعنی جب تیس سال کی عمر صحابہ کی ہو جاتی تھی تو رونے لگتے تھے صحابہ ایک دوسرے سے کہتے تھے بھئی آدھی عمر گزر گئی موت قریب قریب تر آگئی ہے ڈاڑی کی کچھ بال سفید ہو گئے حضرت عمر کی ڈاڑی کا ایک بال سفید ہو گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی جب ڈاڑی کا بال سفید ہوا تو آپ رونے لگے کسی نے کہا کیا ہوا کہہ لیں کہ ڈاڑی کا پہلا بال موت کی پہلی علامت ہے اب مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے مرنا ہے میری ڈاڑی کا بال بتاتا رہے گا کہ مجھے مرنا ہے یہ ڈاڑی کے بال سفید ہو جانا بھی موت کی علامت ہے مگر کچھ لوگ کو موت کی علامت ایسی ملتی بھی ہے مگر کچھ لوگ تو بغیر علامت کئی دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ نوجوان لڑکے جو موٹر سائیکل پہ چلے کانوں میں لیڈ لگی بھی تھی تیز سے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور چاکر کے ٹرک کے اندر گھج گئے ان کی موت ہو گئی ان کا پوسٹ مارٹم ہوا اب کیا ان کی موت کو آپ اچھی موت کہیں گے بتائیں یہ نوجوان جو موبائلوں میں اسٹنٹ کرتے ہیں نہ جانے کس کس کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ مرد وقت ایمان برباد ہو جائے چونکہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے ایمان کی تو میں آپ کو صحابہ اکرام کی بات بتاتا ہوں آپ میں اور مجھم میں کوئی بھی صحابہ اکرام کے پیر کی دھوپن کے برابر بھی نہیں ہے صحابہ کون ہیں میرے نبی پاک کے وہ صحابہ ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ کی بات کر رہا ہوں کتنے بڑے محدث ہیں کہ کوئی ان کے برابر حادث کسی نے روایت نہیں کی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بلکل موت کا وقت ہے بس طرح مرک پر لیٹے ہیں موت کا وقت مزدیک نزدیک تر آ رہا ہے آپ روتے جاتے ہیں تبھی روتے ہیں تبھی خبراتے ہیں تبھی بلکنے لگتے ہیں تبھی پریشان ہونے لگتے ہیں تبھی بچوں کی طرح روتے ہیں لوگوں نے پوچھا اتنا بڑا صحابی کہا موت سے ڈر گیا ہے کہا نہیں 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 کہا پھر کیا بات ہے کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی کی حدیث یاد آ رہی ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب تک کوئی مرتا نہیں جب تک اس کو یہ نہ بتا دیا جائے کہ تُو جنتی ہے یا جہنمی ہے تو چونکہ میری موت کا وقت قریب ہے تو ابو حریرہ اپنے رفض سے عرض کر رہا ہے مالک ابو حریرہ کے گناہوں کو محف کر دینا اسے جہنم سے آزاد کر دینا اگر تُو نے موت کے وقت ابو حریرہ پہ کرم نہ کیا تو ابو حریرہ بڑباد ہو جائے گا ابو حریرہ کہیں کہ نہ بچے گا اے مالک ابو حریرہ پہ کرم کر دے ایک وہ صحاباتیں جنہیں اپنی موت کی اتنی فکر تھی ایک ہم ہیں جو بالکل دنیا دار ہو کر رہ گئے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی اپنے ایک قریبی آدمی کے قریب بیٹھے ہیں اور اس کی موت کا قریب وقت قریب ہے آپ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے قرآن کو بند کر لو مجھے اس سے نفرت ہے جنید بغدادی جنید بغدادی اس کو بند کر لیتے ہیں پھر آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کلمہ سے بھی نفرت ہے تم سے بھی نفرت ہے تمہارے اسلام سے بھی نفرت ہے انہی گھٹیا الفاظ کے ساتھ وہ مر گیا اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا چالی دن لگاتا ابو حضرت سیدنا جنید بغدادی روتے رہے چالی دن کے بعد دیکھا کہ جہنم کے فرشتے اس کے موں میں انکڑی ڈال کے لے کے جا رہے ہیں جہنم میں ہاتھ میں انکڑی نہیں پڑے گی بلکہ چبرے میں انکڑی پڑے گی جب تسید کے لے کر کے جا رہے ہیں اس سے پوچھا آپ نے تجھے گوہ سے برباد ہو گیا تیرا ایمان کیسے چھن گیا کہ لگے حضور میں دو گناہ کرتا تھا لوگوں کو نہیں پتا تھا مگر اللہ کے سب علم میں ہیں میں نے دو گناہ کیے جس کی وجہ سے میرا ایمان چھن گیا پہلا گناہ تو یہ کہ میں ایک اپنے پر دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب کی محفل میں شراب پی لیا کرتا تھا اور دوسرا گناہ میرا یہ تھا کہ میری نگاہیں پاک نہیں تھی میں دوسروں کی نگاہ لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا ان پر بری نظریں ڈالتا تھا حضور مرتے وقت شراب کی وجہ سے میں جہنمی بن گیا مدے وقت میرا ایمان چھن گیا اب میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہوں گا اتنے بڑے بزرگ کا شاگد مر رہا ہے دو گناہوں کی وجہ سے ایمان چھن گیا بے ایمان ہو کے مرا ہم لوگ کیا ہیں یہ نوجوان کیا ہیں جنہوں نے اپنے موبائلوں میں اتنی گندی تصویریں و فلمیں دیکھ کے بھی انہوں نے کبھی توبہ نہیں کی کبھی اب تو ان کے دلوں کو معذلہ احساس بھی نہیں ہوتا یہ نوجوان نسل پر بات ہو رہی ہے فیس بک چلانے والوں سے پوچھو تم پہ کیا فرض ہے فیس بک چلانا ارے نگاہوں کی پاکیز کی فرض ہے مگر یہ فیس بک چلانا تو فرض نہیں یہ گندی تصویریں آتی رہتی ہیں تم یہ دیکھتے رہتے ہو خدا نہ کرے یہ تمہاری آنکھیں تمہیں برباد کر گئی تو بولو کیا ہوگا بولو اللہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا بولو جہنم کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ایک ہزار سال جہنم کی آگ جلائی تو وہ سرخ ہوئی پھر ایک ہزار سال جلائی تو سفیت ہوئی پھر ایک ہزار سال جلائی تو کالی ہو گئی اب اس میں کوئی چنگاری نہیں اٹھتی اگر انسان کے دماغ کے برابر پتھر اگر آسمان سے زمین میں پھیکا جائے تو شام تک سووے سے شام تک آ جائے گا مگر اگر جہنم میں پتھر پھیکا جائے تو ستر سال گزر جائیں گے اوپر سے نیچے تک نہیں آسکتا اتنی کہہ رہی ہے جہنم اور جہنم کس کے لیے ہیں شرابیوں کے لیے ہیں جہنم کس کے لیے ہیں سانیوں کے لیے ہیں ماں باپ کے نافرمان کے لیے ہیں اور نوجوان تیری زندگی برباد ہو گئی تیری جلوت برباد ہو گئی تیری خلوت برباد ہو گئی تیرا عمل برباد ہو گئے تو پمبئی کے ہیرو کی طرح چلنے لگا تجھے چلنا تو تھا کسی اور کی طرح تجھے چلنے لگا کسی اور کی طرح تُو نے اسی کی طرح کپڑے پہنے اسی کی طرح تُو ناچنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ تُو نے اپنے استیدست پر گندی چیزیں لگانے شروع کر دی تُو بے حیاء ہو گیا ارے تیری بربادی تیرے قریب ہے میرے دوست اگر تجھے کسی جوان کی نقل کرنی تھی تو پمبئی کے جوان کی نقل نہ کرتا بلکہ کربلا کے اس اٹھارہ سال کے علی اکبر کی نقل کرتا جس نے اپنی چڑھتی ہوئی جوانی میں امام حسین کے سامنے کہا تھا اے میرے بابا میرے جسم میں لگے وے نیزے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حسین کا بیٹا دنیا کا دیوانہ نہیں ہے مدینے والے کا دیوانہ نعرہ تگیر نعرہ رسال مسلکِ علا حضرت اسلاحِ معاشرہ کانفرن حضور صحیح شباہ نعرہ صاحب اللہ مدینے والے کا مگر اب کون کس کو بتائے اب چونکہ جلسوں میں ایسی باتیں ہونا بند ہو گئی ہیں اب ماذا اللہ برانہ مانیے گا نہ جانے کس کی تعریفیں ہوتی ہیں جو تعریف کے اہل نہیں اس کی بھی تعریف اور عجیب بات یہ اس کو تعریف اچھی بھی لگتی ہے مولا علی فرماتے ہیں تعریف وہ پسند کرتا ہے جو تعریف کے لائق نہیں ہوتا ہے لکھ لو اس بات کو مگر ہم کنے بھول گئے صحابہ اکرام کو بھولے نبی کو بھولے اپنے نبی کی اہلِ بیت کو بھولے اب ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں وہاں مار دیئے گئے مسلمان وہاں مار دیئے گئے مسلمان وہاں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اب فیس بک پہ کھیلتے رو فیس بک فیس بک یوٹیوب یوٹیوب کھیلتے رو فنا کو مار دیا گیا کیوں مارا کس نے مارا روئے کچھ دنوں آٹھ نو دن تک دراما چلا پھر سب بھول گئے سب ختم ہو گئے یہ بتاؤ کہ یہ جو لوگ آپ نیتاؤں کے چکر میں پڑے ہو یہ آپ کو آگے لے کے چل جائیں گے آپ کو کیا دیکھنا کیا بننا تھا اور کیا بن گئے کس کو یاد کرنا تھا اور کس کو یاد نہیں کرنا تھا ارے ہمیں مٹانے والے کی کسی کی ماں نے ایسا بچہ جنہی نہیں تھا جو مسلمان کو مٹا سکے مگر کوئی مسلمان بنے بھی تو کوئی مسلمان بن کے دکھائے بھی تو یہ آج کا مسلمان مسلمان ہے ارے مسلمان تو وہ تھے جو صرف پوری دنیا میں تین سو تیرا تھے ان کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا تین سو تیرا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں بظاہر ان کے پاس کوئی مال نہیں بظاہر مگر سنو اللہ نے انہیں کتنا نوازا وہ کون تھے سابخون وہ کون تھے بدری یہ جم مکہ کے عورتوں نے زیبرات اتار کر کے ایک ہزار کا لشکت تیار کر کے ابو جہل کو دیا مکہ کی عورتوں نے اپنے ہنگلے کے ہار اتارے ہاتھوں کے گنگن اتارے اور کہا ابو جہل یا ہمارے زیبر لے جا ہمارا مال لے جا اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دے تو مدینہ کی عورتیں آئیں یا رسول اللہ ہم پاکہ کر رہی ہیں ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر یہ تھارا سال کا لال موجود ہے اسے لے جائیے اور دین کو بچا نارے تکبیر نارے رسول مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ ہرکس آباز بڑھا اس کا زور سے بولو دل لگا کے بولو سبحان اللہ اب سنو وہ سیاہ بینک راہم کو مٹانے کے لیے اتنا بڑا لشکر نہ کبھی مکہ نے دیکھا تھا نہ مکہ والوں نے تیار کیا تھا جو مسلمانوں کے لیے تیار ہوا تھا اور بڑے جنگ میں تھے بڑے اوبر کانفرنس میں تھے کفارِ مکہ آپ کو پتہ ہے ان کے پاس ایک ہزار تلوانے سو گھوڑے اور ان کے پاس کھانے پینے کا خرد و نوش کا سامان بڑے بڑے جوان پہلوان انہوں نے اکھٹے کیے تھے اسلام کو خدم کرنے کے لیے مدینہ شریم میں جب یہ خبر آئی تو میرے آقا نے سارے صحابہ کو بلایا تین سو تیرہ صحابہ جائے ہم تشریف لے کے آئے آوز اور خجرت انصار و مہجرین تشریف فرما ہو گئے میں نبی نے فرمایا بولو کیا کہتے ہو میں نے مکہ چھوڑا میں مدینہ آ گیا اب میں مدینہ سے مدینہ میں ہوں مدینہ پہ حملہ ہونے والا ہے بولو کیا کہتے ہو صحابہ صحابہ کر لے گے حضور ہم چلنے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے جانے دے دیں گے اور کس حال میں یہ بھی سن لو نبی نے فرمایا پہلے سوچ لو آپ کے پاس صرف دو گھوڑے ہیں ان کے پاس سو گھوڑے ہیں ان آپ کے پاس ساتھ تلوارے ہیں ان کے پاس ایک ہزار تلوارے ہیں بولو چلو گے صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی امت مصطفیٰ کی ہے جان دے دیں گے کیسے صحابہ اکرام کھڑے تھے آپ کو بتاؤں ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے انہوں نے کھانے میں کچھ کھایا نہیں تھا انہوں نے کھجور کی گھٹلیاں چوس کا روزے رکھے تھے وہ ایسے کھڑے تھے مگر کہتے تھے بچہ بچہ قرمان ہو جائے گا اے امنا قلال جب تک جان میں جان ہے آپ تک کوئی نہیں آسکتا پیسے پہلے تین سو تیرہ لاشے گریں گی پھر کوئی آپ تک پہنچے گا یا رسول اللہ سب صحابہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں میرا امام بریلی سے کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یا رب میرے نبی پاک کے قلاموں حضور نے فرمایا پھر چلو اللہ کے رسول نے کھجور کی ڈنڈیاں دی اب سنو تین سو چھے لوگوں کو کھجور کی ڈنڈیاں ملی تین سو چھے لوگوں کو تو کھجور کی ڈنڈی سے کوئی تلوار کا مقابلہ ہو سکتا ہے آپ کسی کو کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ وہ آپ سے یہ نہیں کہتے گا کہ پاکر اگر سمجھ رکھا ہے دماغ خراب ہے تمہارا مگر صحابہ اکرام تھے نہ کنفیوز ہوئے نہ خبر آئے بلکہ انہوں نے کھجور کی ڈنڈی لہرانا شروع کر دی اور خدینے کی کلیوں سے نکل رہے تھے اور کھجور کی ڈنڈی لہراتے تھے اور کہتے جاتے تھے نبی کے نام کے نعرے لگاتے جاتے تھے یہودی بولے مسلمانوں پاکر ہو گئے تمہارے دماغ خراب ہیں یا کبھی کھجور کی ڈنڈی نے دلوار کا مقابلہ کیا ہے صحابہ بولے سنا یہودیوں نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ دلوار پر ہے بروسہ جتنا بھی ہے مدینہ کی سرکار پر ہے اللہ بروسہ جتنا بھی ہے دل لگا کے بولو بروسہ جتنا بھی ہے مدینہ کی سرکار پر ہے صحابہ اگرام نکل گئے سترہ رمضان ہیں وہ بدر کا میدان ہیں آج بھی بدر کو اللہ نے بدر کو اللہ نے قرآن میں اپنی آیت اپنی نشانی بتایا شخص آج بھی یہ آیت بڑے بڑے جلی لفظوں میں بدر کے میدان میں ایک تختیبہ لکھی ہوئی ہے بے شک کہ جب تین سو تیرہ کھڑے تھے نہ ساز و سامان ہے نہ طاقت ہے نہ ان کے پاس دولت ہے اللہ فرمارے کہ میرے نبی کی پلیاں پھٹ گئی پتھر لگنے سے آپ کی جوتیاں پھر گئی خون سے اللہ اکبر زید بن حرسہ نے حضور کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میرے نبی کو لے کر کے گئے وہاں مکہ کے لوگوں کی ریاستیں تھی اتبا بن ربیہ کا باق تھا انگور کا اتبا نے جب حضور کو دیکھا تو وہ اس کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا کہ لگا بڑا ظلم کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے غلام اداس سے بولا لے یہ انگور ان کو کھلا دینا وہ انگور لے کر کے گیا حضور کے سامنے رکھے سرکار نے انگور اٹھایا بسم اللہ شریف پڑی اداس نے کہا آپ کو بسم اللہ کیسے یاد ہے یہاں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑتا آپ نے فرمایا آپ کون ہیں آپ کہاں کرینے والے ہیں کہا میں نینوہ کرینے والا ہوں حضور نے فرمایا جہاں کہ یونس ہے کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں سرکار نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں حضرت زید بن حرسہ کہتے ہیں کہ اداس بولا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں مگر زید بن حرسہ روتے تھے کہتے تھے تم تو پتہ ہے مسلمانوں حضور کو کتنا پیار ہے اپنی امت سے جب ایک آدمی ایمان لائیا تو زخموں سے چور چور ہیں زخم بے رہے خون نکل رہے مگر اس کے کا وجود مسکرانے لگے ایک آدمی ایمان لائیا تو مسکرانے لگے ایک ایک غلام ایمان لائیا تو میرے نبی مسکرانے لگے میرے پیغمبر مسکرانے لگے آج بھی کوئی موجوان لڑکا اگر نماز شروع کریں تو کسی کو خوشی ہو نہ ہو مجھے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے نبی کو خوشی ہوگی عزیز اللہ مانت تمہاری اس کی تفسیر میں مفتی احمد یارخہ نعیمی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر جب کوئی امتی کنا کرتا ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے امتی کالی دیتا ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور امتی جب نیکی کرتا ہے میرے نبی اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ اکبر ہم آج اپنے پیغمبر کو بھول گئے اداع جو ہے وہ ایک آدمی ایمان لایا تو اتنی خوشی ہوئی ہے سوچو جب اتنی پخسی لڑکیا جب اسلام چھوڑ کے مسلموں کے گھروں میں گئی ہوں گی تم گمتی خضرہ کے مقیمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آج ہم کتنے پرباد ہیں ہر طرف سے بیکار ہیں میرے نبی پاک نے صاحب لولاک نے آج عرض کی ہے پدر کے میدان میں اے میرے مالک جو میں نے دن کا دن کا جمع کر کے یہ تین سو تیرہ جوڑے ہیں یہ تین سو تیرہ یہ میرے صحابہ میری زندگی بھر کی کمائی ہیں میرا ابو بکر عمر میرا عثمان میرا علی میرا پلال میرے امیر حمزہ یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہیں مالک اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام نہیں لے گا تو دیکھ تو ان کو یہ کیسے بھونکے آئے ہیں انہوں نے کھجور کی گھٹلیا چوس کی روزے رکھے ہیں ان کے ہاتھوں میں ٹنڈے ہیں کھجور کے ان کے ہاتھوں میں تلوار تک نہیں ہیں مگر تیرے نام کے بھروسے پہ آئے ہیں اے لائٹ پر کرم کر دے میرے نبی جب روئے تو میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دولنمن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھکے کلے سے لگایا بڑی ناس سے جب دعا محمد میرے نبی نے میرے آقا نے سر اٹھایا مسکرائے جب حضور مسکرائے حضرت عبقر قریب آئے اجابت کی حضور سرکان نے فرمایا ادھر دیکھو ابو بکر حضرت علی نے پوچھا ارز کی حضور وہ کیا ہے ہوا چل رہی تھی ریت اڑ رہی تھی گاج آلی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے پاس سو فرشتے لے کے جبرائیل زمین پہ اتھا چکے ہیں پھر فرمایا پھر ادھر ہوا چلی فرمایا اب دوسرے فرشتے آئے ہیں پاس سو فرشتے لے کے میکائیل آئے ہیں ہم میرے زمین کے دونوں وزیر ساتھ ہیں یعنی ابو بکر عمر آسمان کے دونوں وزیر بیکائیل جبرائیل ساتھ ہیں فرمایا چلو اللہ کی مدد آگئی مسلمانوں نے کھجور کی ٹنڈیاں اٹھائیں ادھر سے وہ کہتے تھے کفار مکہ ہمارے ہاتھ میں شمشیر ہے سیابہ کہتے تھے ہمارے دل میں نارے تکمیر ہے کفار مکہ کہتے تھے ہمیں اپنی دولت پہ ناؤں ہے سیابہ کہتے تھے ہمیں مصطفیٰ کی محبت پہ ناؤں ہے کفار مکہ کہتے تھے ہمارے ساتھ مال ہے سیابہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے کھجور کی ٹنڈیوں نے کھجور کی ٹنڈیوں نے مقابلہ کیا ہے کھجور کی ٹنڈی کاٹنے لگی ہے کبھی سر کاٹتی ہے کبھی ہاتھ کاٹتی ہے سیابہ اٹھاتے درہے کٹ اڑھر جاتا ہے کٹے 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 جب میاں یہ کٹ کٹ کے ان کے دھیل لگنے لگے تو ان کے دلوں میں پٹے ان کے پانی ہو گئے دلوں میں دھپراہت پیدا ہوئی ایک کفار مکہ بھاگے اپنے سامان چھوڑ کے بھاگے کچھ گرفتار ہوئے کچھ مرے ان مرنے والوں میں اور دوڑنے والوں میں امیہ بھی تھا امیہ جب دوڑا ہوتا تو وہی امیہ جو بلان کی سینے پر پتھر رکھتا تھا جب وہی امیہ دوڑا تو بلان لے جا کر کے اس کو قریب میں اس کے موں پہ گھوسا مارا وہ زمین پہ گر کے بلان کے گھوسے کو دیکھنے لگا بلان لے کا میں دیکھتا کیا ہے یہ بلان کا دھو سا نہیں ہے یہ تو اسلام کا دھو سا گفر کے موں پہ لگا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسول مسرک اعلا حضرت عظمت اسلام حضور صحیح شباحت میں آزام قبلہ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی کبھی ہم میں تم میں بھی راہتی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی مسلمانوں تم سجدے کرتے تھے اے رمال والے بھائی میری بات بری لگ گئی کیا اے جارہے ان سے پوچھنا کبھی کسی ڈیم کی محفل سے ایسے جا کے دکھا دیں گے ماستر سے بھی بلوک پوچھ کے اٹھتے ہیں ہماری عقاد ماستر کے برابر بھی نہیں صحیح بتا رہا ہوں دل زیادہ گندے ہو گئے میرا دل زیادہ گندہ ہے کبھی تم سجدے کرتے تھے اللہ کی رحمتیں آتی تھی تین سو تیرہ نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا از ستاون ملکوں میں مسلمان زلیل بھی ہیں خار بھی ہیں کیوں؟ کیونکہ سجدے چھوڑ دیئے سجدوں کی جگہ تاویزوں نے لے لی تاویزوں کا کوئی مخالف یہاں پہ نہیں ہے تاویز کی برکت کے ہم منکن نہیں ہیں یہ لوگوں کو جانا ہو جلدی سے اٹھ کے جائیں ایک منٹ میں اٹھیں جلدی سے بھائی جنہیں بھی جانا ہو پانچ لوگ بیٹھے رہے ہیں مگر وہ بیٹھے ہیں جنہیں یہ پتہ ہو یہ حضور کی باتیں ہو رہی ہیں حضرت امام مالک مدینہ شریف میں پڑا ہوئے تھے حدیث رونے لگے حدیث پوری ہوئی شاگرین نے پوچھا کیا ہوا کہ میرے کرتے میں دیکھو تو اندر بچھو تھا اور چھے جگہیں کاٹ چکا تھا کہا حضور جب پہلی بار کاٹا تھا بتا دیتے پر میں حضور کی حدیث پوری نہیں ہوئی تو میں نے سوچا چاہاں جان چلی جائے مگر حدیث تو پوری کروں گا تب جا کے کچھ ملتا ہے ونہ جانوروں کی طرح تو کتنے پھر رہے ہیں دنیا میں لوگ ہاں ہاں انسان اگر دین نہ سمجھے تو جانور سے بتہ رہے ہیں قرآن نے کہا ہاتھ جائے ہاتھ جائے تو بچھو ہے کہ نہیں میری بات تو جل لوگوں کو نہیں بیٹھ سکتے وہ اٹھ کے جائیں ہمیں ایسے لوگوں کی ملکل ضرورت نہیں جو گھٹکہ کھوٹ جھوکنے کے مہانے جاتے ہیں گھٹکہ کھاتے کیوں ایسی چیزیں دھوکنی پڑتے ہیں یہ گھٹکہ ایک دم گھٹکہ کھانے سے دلوڑی کچھ ہوتا ہے ایک دو گھٹکے کھانے سے اگر کینسر ہوتا تو کون کھاتا بیس پچیس سال پندرہ بیس سال محنت کرنی پڑتی ہے مو چلانا پڑتا ہے پھر کہیں جا کے ڈاکٹر کہتا ہے تم کو کینسر ہو گیا وہ کہتا ہے میں گھٹکہ چھوڑ دوں گا اب دنیا چھوڑنے کا تو وقت آ گیا تم گھٹکہ چھوڑنے کی بات کر رہے ہو سگرٹیں پیتے ہیں لوگ کش لگا کے میں دو ڈپی پی لیتا ہوں سگرٹ انسان انسان سگرٹ نہیں پیتا سگرٹ انسان کو پی جاتی ہے اے سب چھوڑو یہ سب ٹھیک نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے سب چیزیں اسے بتاؤ اللہ نے صحت دی اس کا خیال لگو کبھی سجدے کرتے تھے اللہ کی رحمتیں آتی تھیں اب سجدے نہیں کرتے تو اللہ کی رحمتیں بھی اب اللہ کے سامنے روتے نہیں تو ایک بادشاہ سفر کر رہا تھا توجہ ہے کیا کر رہا تھا شکار کے لیے سفر کر رہا تھا شکار کرتے کرتے شکاری بھی آدھا پاگل ہی ہو جاتا ہے پیچھے جا رہا تھا دورتے 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 وہ بھول گیا میں کہاں نکل گیا سارے لوگوں سے بچھڑ گیا پیاس لگنے لگی سہرہ تھا بلکل موت کے قریب تھا دعا کر لگا یا اللہ اتنا تو عطا کر کہ مجھے پانی مل جائے پیاسا نہ مر جاؤں تو ایک جھوپڑی میں گیا جھوپڑی دیکھی اس کے اندر پانی تھا کہاں لگا یہ پانی پینا ہے مجھے پیاس لگی ہے بابا بیٹھے تھے اندر بابا بولے بیٹھ لو ایک بزرگ آدمی بیٹھے تھے کہا پی لو اس نے پی لیا پانی پانی پی لیا تین چار گلاس پینے کے بعد بولا میں یہاں کا باشا ہوں اچھا ٹھیک ہے وہ بھی فقیر آدمی تھا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے اپنی انگوٹھی نکال کے دی میری انگوٹھی لے جاؤ کبھی ضرورت پڑے تو میری انگوٹھی لے لو میں نے یہاں آ جانا تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا اس نے ٹھیک ہے کچھ دنوں کے بعد ایک دو سال کے بعد بابا کو کوئی مسئیبت پیش آئی انہوں نے پہلی بات سیدھی سادھی سوچی کہ میں انگوٹھی لے جاؤں اور اس کو پیچ کے اپنا کام کروں پھر بگر نہیں بادشاہ کی انگوٹھی ہے کیا پتہ کتنی مہنگی ہو وہ گیا جا کے بادشاہ کے دروازے پر تو جیسے انگوٹھی دیکھی اسے کسی نے روکا نہیں ایک دم اندر چلا گیا بلکل جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے اندر گیا فوجی پیچھے ہٹتے چلے گئے اس نے دیکھا اندر کمرے میں بادشاہ مسلحے پر رو رہا تھا وہ پلٹا باپت جانے لگا بادشاہ نے سلام پیننے کے بعد کہا کسی کی آہا ٹھوئی تھی دیکھو کون ہے لوگ پکڑ کے لیے آئے وہ ہاتھ جوڑ کے بولا میں وہی ہوں جس نے پانی پلایا تھا یہ آپ کیا ہوں ٹھی کہا وہ تو پہچان لیا مگر آنے کے بعد واپس کچھ آ رہے تھے کہا کوئی پریشانی آئی تھی میں نے سوچا آپ کو بات بتاؤں کہا پھر کہا پھر میں نے یہ دیکھا کر کے کہ آپ خود کسی کے سامنے رو رہے ہیں تو میں نے سوچا پھر اس کے سامنے کیوں نہ رو ہوں جس کے سامنے پادشاہ بھی روتا ہے تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں جو نہیں مانگتے رف سے وہ سب سے مانگتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ جن عورتوں کو عادت ہو سجدے کرنے کی نمازیں پڑھنے کی کیا ان کے گھر کی لڑکیاں کبھی بگڑ سکتی ہیں فلاں کی لڑکی بھاگ گئی فلاں کی لڑکی بھاگ گئی اس کی لڑکی نے یہ کر دیا فلاں کی لڑکی نے یہ کر دیا ٹھیک ہے کرتی ہیں غلط ہے بہت غلط کرتی ہیں مگر یہ خود ہی کر رہی ہیں کیا ان کے گھر کے محول نہیں دیکھتے صبح شام ٹی بی چل رہی ہے یہ جو اہد آیا ہے یعنی 99 کے بعد جو گھروں میں ٹی وی گھسا پھر ٹی وی کے یہ اثرات سامنے آ رہے ہیں اخبان نے تو کہہ دیا تھا پہلے ہی لڑکیاں پڑ رہی ہیں انگریزی دھوڑٹی قوم نے فلاں کی رہا یہ روش کیسی گل کھلائی کی پردہ اٹھنے کی منتظر ہیں نے کہا ارے بیٹی جوان بیٹھی ہے باپ بھی وہی بیٹھا ہے بھائی بھی وہی بیٹھا ہے ماں بھی بے غیرت بیٹھی ہے بھاگتے ہیں تو میری ماں بڑی خوش ہوتی ہے کہ انہیں پیار مل گیا وہ سمجھیں کہ بھاگنا اچھی بات ہے تو بچپن سے جوانی سکھ سیکھتی رہی جوان ہو کے بھاگ گئی تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے سکھایا تو تم نے تھا اس کو اگر بچپن میں بچی کو ماں اگر بی بی کے سامنے رونے کے بجائے اللہ کے سامنے روتی تو بچی ایسی نہ ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں یا کربلا میں زینب کا کوئی جواب نہیں جس نے نبی کی پوری نسل کو بچا کے مدینے تک لے کے آئی اسلام کو بچایا تو میں کہتا ہوں زینب کی تاریخ بعد میں کیا کرو پہلے مدینے کی اس فاطمہ کی تاریخ کرو جس نے زینب اور حسین کیسے بچے پھال کے اگر غیرت نے صحیح کر کے اندر آ جائیں تو بغداد میں ایک دریہ دجلہ ہے بیچ میں بیٹا ہے بیچ میں بلکل اس طرف کازمین ہیں اس طرف شیخین ہیں تو شیخین میں غوثِ اعظم کا مزار کازمین میں امام موسیٰ کازم بیچ میں صدام کے انتقال کے وقت میں اس میں بیچ میں جب وہاں مار کٹ ہو رہی تھی تو وہاں پہ ستر لاشیں صبحی صبحی صبح ستر لاشیں جوان جوان مسلمان لڑکیوں کی تھی وہ تیر رہی تھی فوٹو گرافی ہو رہی تھی میڈل میڈیا کبریج کر رہا تھا کسی نے کہا یہ کیسے مر گئی ستر ایک کے ساتھ کہا صاحب انہوں نے پانی میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی کہا کیوں کہ انہوں نے بہت دنوں تک لکھا کہ جب مسلمان لڑکیوں کی عزت امریکی بھیڑیے لوٹنے لگے امریکی کی فوجی امریکہ کے فوجی تو یہ کہتی تھی کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے کوئی موسیٰ بن نصیر آ جائے کوئی خالد امن بلید آ جائے کوئی عمر فاروق اعظم آ جائے مگر جب کوئی نہیں آیا انہوں نے دیکھا عزت خطرے میں ہیں تو انہوں نے امریکیوں کے سامنے اپنی عزت نیلام کرنے کے بجائے اپنی جان دے دی اور جان دینے کے بعد یہ کہہ دیا ہم مسلمان ہیں جان دے سکتی ہے مگر اپنے ایمان کا سودہ نہیں کر سکتی ایمان کا سودہ ستر لاشے پڑی تھی وہ بھی مسلمان لڑکیاں تھی اور یہ بھی کیا مسلمان لڑکیاں ہیں جو غیر مسلموں کے ذراسی باتوں میں آ کر کے اپنا مذہب چھوڑ رہی ہیں اپنے اسلام کو چھوڑ رہی ہیں جنہوں نے دنیا کی چھوٹی سی چیزوں کے لیے یہ لڑکیاں ہیں مجھے یہ کہنے کا حق ہے میں کہہ رہا ہوں انہیں ٹھیک سے اسلام کی ہوا نہیں لگی اگر اسلام ٹھیک سے سکا جیا جاتا بچپن میں قرآن سکایا جاتا حدیث سکائی جاتی میرا ایمان کہتا ہے کہ بچیاں جان تو دے دیتی مگر کبھی جہنہ اپنا ایمان کا سودہ نہیں کرتی جو کہ مسلمانوں نے ایسی تاریخ دیکھی ہے پہلے بھی اور آج بھی دیکھی ہیں اور دیکھتے رہیں گے ابھی ترکی میں زلزلہ آیا تو میاں تقریباً ٹھائیس سو گھنٹے کے بعد پتا چلا اندر کوئی عورت ہے اور وہ کوئی آواز ہلکے ہلکے آ رہی ہے بڑی انہوں نے جب کاتا ہوتا تو بالکل نیم مردہ یعنی منے کے قریب کوئی لڑکی تھی اس سے کہا ہم نے نشان بنا دیا اور راستہ بنا دیا باہر نکلو اس نے آواز کہا ہلکے سے میں باہر نہیں نکل سکتی کہا کیوں کہا میرے ہاتھ میں ابھی دپٹہ نہیں ہے میں بغیر دپٹے کے کسی کے سامنے آج تک نہیں آئی ہوں کہا پھر کب پہلے دپٹہ اندر بھیجو ابھی ترکی میں زلزل آیا ہے میرا ایمان ابھی سلامت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے عورتوں کے لیے تو مشہل رہ کون تھا یہ بمبئی کی ناچنے والی عورتیں تمہاری مشہل رہ تھی جن کی وجہ سے تم نے آدھی راستین کے کپڑے سلوا لیے تم نے اپنے گلے کھلوا لیے تم شادیوں میں اب میری بہنوں میری بیٹیوں میں تمہارا آپ کا بھائی ہوں آپ کا خدمت کرنے والا ہوں اگر مجھے آپ سن رہی ہو تو میری بات سنو نوکر ہوں آپ کا نوکر سمجھ میں مدینے سے نوکری کرنے آیا ہوں مدینے والے کا پیغام لے کے حضرت سیدنا خواجہ مہین الدین حضن چشتی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر خواجہ عثمان حارونی سے پوچھا جو عورت پردہ کریں شور کی اتحاد کریں تو انہوں نے کہا عثمان حارونی نے میں نے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مولا علی نے رویت کیا کہ جو عورت پردہ کریں اور اپنے شور کی اتحاد کریں وہ قیامت کی دن بغیر حساب کتاب کے نبی کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ جنت میں جائے گی سبحان اللہ مگر وہ قیامت کے دن لڑکیاں جواب تو دیں گی کہ نبی کی بیٹی کا انتخال ہونے والا ہے ایسے میاں حسین دنیا میں ایسی دریافت نہیں ہوتے سنیں تو ذرا غور کریں اللہ کے رسول کی بیٹی کا انتخال ہونے والا ہے سیدہ فاطمہ کا پچیس سال کی عمر ہے مہین پچیس سال کی عمر کیا ہوتی پچیس چھپیس سال کیا عمر ہے جوانی ہے مگر میں کہتا ہوں کہ عمر سے نہیں کام اتنا بڑا کر کے گئی ہے سیدہ فاطمہ کہ پوری دنیا کی عورتیں اگر فلا چاہتی ہیں تو ان کے طریقے پر چلیں اچھا کوئی بیماری سے انتقال ہوا نہیں نہیں کیوں حضور کے غم میں جس دن سے حضور کا وصال ہوا مسکرائی نہیں کہتی تھی حضرت علی سے آپ کے دل نے برداشت کیسے کر لیا میرے اببہ کو مٹی میں چھپانا سیدہ فاطمہ تو زہرہ رات کے وقت میں قبر حضور کی بارگاہ میں جاتی تھی انتقال کا وقت قریب ہے تو ایک دم رو رہی ہیں اسما بنت عمیس حضرت ابوبکر صدیق کی بی بی وہ کہتی ہے میں اس وقت خدمت کر رہی تھی فاطمہ سیدہ کی خادمہ تھی جب ان کا وصال ہونے والا تھا میں نے جب انہیں روتے دیکھا تو میں نے کہا اے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں کیا موت کا ڈر ستاتا ہے نبی کی بیٹی کو کہا نہیں نہیں میں جیتے جیتو پردہ کیا ہے انتقال کے وقت میں اس وقت جنازہ ڈھکے نہیں جاتا تھا کہتی انتقال کے بعد جنازہ لے کے جاتے ہیں تو میت ہلتی ہے ذرا دھیان دے وہ بیٹیاں جو بغیر دپٹوں کے پھر رہی ہیں جن کے سروں کے بال کھلے ہوئے ہیں وہ میری اس بات پر تو دھیان دے لیں کیا کہہ رہی ہے نبی کی بیٹی کہتی میں نے جیتے جیتو پردہ کیا ہے میں سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب جنازہ چلتا ہے تو میت ہلتی ہے جب میت ہلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کون کتنی میت موٹی ہے کتنی پتری ہے میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو انتقال کے بعد دب لوگ میرا کاندہ بدلے تو میری بے پردگی ہو جائے بس یہی سوچ سوچ کے میں رو رہی ہوں میرا امام کہتا ہے جس کا آچل نہ دیکھا مہمہر نے اس ردائے نظار پہ لاکھوں سلام سرخون خیر و رسول سے ہے جس کا خمیر اس کی بے لاؤس نینت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام سیدہ خاتون جنت کہتی ہے اور تجھ کو پتا نہیں ہے اے تجھ کو پتا نہیں ہے بتا مجھے بتا تجھ کو پتا نہیں اسمہ میں نے کیسے پردہ کیا ہے آپ کو بتاؤں کیسے پردہ کیا ہے نہ میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک سیدہ عالم اپنے نبی اپنے بی اپنی بیٹی سے ملنے کیلئے گئے ہیں آواز دیتے ہیں اللہ کے رسول کیا فاطمہ اندر آ جاؤں حضور کی بیٹی نے کہا اببہ اگر آپ اکیلے ہیں تو آئیں کہ میرے ساتھ عمران آئی ہیں کہ انہیں نہ لائیں اور فاطمہ نے کیوں نہ لائوں اببہ نہ لائیں کئی بار پوچھا کیوں نہ لائیں تو اندر سے آواز آئی ہے اببہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مر سے پردہ کر سکے اللہ 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 وہ حضور اندر گئے ہیں تو چادر دے دی تو دیکھا پورا چہرہ پی لائے کیا ہوا میری بیٹی اتنی کمزور اللہ کا شکر ہے اببہ اور بتانا میری بیٹی جب باپ نے کئی بار پوچھا تو بیٹی پھوٹ پڑی کہ اببہ اور تو اللہ کا شکر ہے مگر میرے بچوں نے پانچ جن سے کچھ نہیں کھایا میں نے بھی پانچ جن سے کچھ نہیں کھایا آپ کی فاطمہ بھوکی ہے حضور نے فرمایا اٹھاؤ اپنا مسلح اٹھایا مسلح سونے ہیرے جوارات جتنا چاہو اتنا لیلو مگر فاطمہ متاؤن دنیا قلیل دنیا کی زندگی چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے میری بیٹی اگر تُو نے آج پانچ جن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تیرے باپ کو آج نو دن ہو گئے میں نے آج نو دن سے کچھ نہیں کھایا ہے اور میری بیٹیوں میری بہنوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری بہیوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کی عورتیں بے پردہ ہیں ان سے پوچھنا ہوں اتنے مہنگیں مہنگیں کپڑے دیتے ہو کبھی چیک بھی کرتے ہو جو کپڑے پیسے پر چھو رہا ہیں وہ کپڑے ہیں بھی کے نہیں ہیں ہیں بھی وہ کپڑے یا نہیں ہیں میری بیٹیوں سے پوچھو میری بہنوں سے پوچھو میری بیٹیوں سے پوچھو میں ان سے پوچھتا ہوں پوچھو کہ تمہارے پاس یہ جو کپڑے ہیں یہ تمہارے کپڑے ہیں بھی کہ نہیں ہیں کیا جواب دیں گی کل قیامت کا دن ہوگا سیدہ ہوں گی تیبہ ہوں گی تاہرہ ہوں گی خاتون جنت ہوں گی اور یہ عورتیں ہوں گی جن کے علمانیاں بھری بھی ہیں اگر نبی کی بیٹی نے پوچھ لیا کہ میری چادر میں تو بہتر پیمت تھے مجھے پھر بھی کبھی سورج اور چانم نے بھی نہیں دیکھا وہ عورتیں کیا جوال دیں گی جن کی علمانیاں بھری ہوئی ہیں یقین جانے وہ عورتیں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا آج دنیا کا فیشن ہے دنیا کا فیشن ہے یہ جوانی ہے جوانی ختم ہو جائے گی اس میں جوانی کے رنگ میں اپنے جسم کو ظاہر کرنے والی عورتوں سے پوچھو کہ کل قیامت کی دن کیا کروگی کیا کروگی نبی کی بیٹھی کے سامنے کیا کروگی میرے آقا فرماتے جس کے گھر کی عورت بے پڑھتا گھر سے نکلے وہ تیوس ہے اگر وہ راضی ہے اس پر اچھا یہ بے شرم سے پوچھو بے حیاس ہے کہ تُو اپنی بی بی کو تیار کرا کے جو شادی میں لے کے جا رہا ہے تو کس کے لیے تیار کرا رہا ہے بی بی تیرے دنیا کو دکھانا چاہتا ہے بے شرم ہیں اور انہوں سے پوچھو جو گھر میں تو میلے کچھلے کپڑے پہنے رہتی ہیں کوئی بیکار سے کپڑے مرد آئے گا تو مو بنا کے دکھا دیں گی منحوس عورتوں کی پہچان ہے یہ پورے دن ٹھیک رہتی ہے مرد آئے گا تو مو بنا کے بیٹھ جائیں گی بیکار سا مو بنا لیں گی یہ منحوس عورتوں کی پہچان ہے اور سنو میری بات دھیان سے سنو میں کوئی آپ کو بات جو بتا رہا ہوں دھیان سے سنو میری بات کو سنو یہ عورتیں جو اپنے گھر میں میک اپ نہیں کرتی اپنے شوہر کے لیے اب اگر تم اپنے مرد کے لیے تو سچتی نہیں شادی میں لفنگوں اور پگڑے وے لڑکوں کو دکھانے کے لیے سچتی ہو تو پھر یہ بتاؤ تم میں اور ان بزار کی عورتوں میں کیا فرق رہ گیا جو دوسرے مردوں کے لیے سچتی ہے تھوڑا سا فرق رہ گیا وقت کیا فرق رہ گیا تم میں دوسروں کے مردوں کے اور اعلیٰ حضرت فرماتے فاضل ہے بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے میرے اعلیٰ حضرت کہ جب عورت اپنے آدمی کے لیے آئینہ دیکھتی ہے نا سجنے کے لیے تو جتنی بار آئینے میں چہرہ دیکھے گی اتنے صدقے کا ثباب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے صدقے کا ثباب اللہ تعالیٰ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری بہنوں اپنے رب کو راضی کرلو اپنے رب کو راضی کرلو آج بھی اگر تم تبدیل ہو جاؤ تو اللہ تم پہ فضل فرمائے گا اللہ تم پہ رحم فرمائے گا یاد دیں گے میں کیوں کر رہا ہوں ایک عورت اگر بگڑ جائے تو مجھے زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے مگر ایک عورت پوری نسل بگار دیتی ہے دلی ہے دلی میں ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے نماز پڑھتے پڑھتے رات کا وقت ہے وہ رونے لگی اس کی جب آواز بلند ہوئی تو اس کا بچہ اٹھا آٹھ سال کا اپنی ماں کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے جب سلام پھیرا تو پوچھ لگا امی جان کیوں رو رہی ہے ماں نے اپنے بچے کی طرف دے گا کہا بیٹے ابھی ہاتھ پہ کوئی کیڑا گر گیا تھا چھک کلی تو ہٹا دیا پھر سوچا کہ قبر میں جاؤں گی تو پھر تو کیڑے بہت آئیں گے ناک کی طرف آئیں گے مو کی طرف آئیں گے بس ان کیڑوں کو یاد کر رہی ہیں میرے بیٹے اور کیڑوں کو سوچ رہی ہوں کہ اگر میں مر کے قبر میں گئی اور قبر کی اندھیری میں گھبر آئی اور کیڑے آئے تو میرا کیا ہوگا عورت ذات ہو میرے بیٹے قبر بڑی خطرناک ہے قبر نے کتنوں کو زلیل کر دیا کتنی مانیوں رانیوں مہارانیوں کو زلیل کر دیا میرے بیٹے بس وہی ڈر ہے بچہ آٹھ سال کا رونے لگا کل لگا اممہ آپ تو بہت بڑی ہیں میں مر گیا تو کیا ہوگا ماں نے کہا سجدہ کر اللہ تجھے بچائے گا بچائے گا جہنم سے ماں سجدے میں چلی گئی بیٹا سجدے میں گیا تو ماں بھی سجدے میں گئی مگر ماں رونے لگی کہا لگی مالک میرا یتیم بچہ ہے میرا بیٹا ہے یہ یہاں تک آ گیا یہاں تک آنا اس کا کام تھا اسے قبول کر لینا تیرا کام ہے میرے مالک میرے بچے کو بچا لیں آپ بھی یہ چاہتے ہو آپ کے بچے جہنم سے بچے تو اپنے بچوں کے ساتھ مسلح بچھایا کرو نمازیں پڑھا کرو اپنے بچوں کے ساتھ نمازیں پڑھا کرو ان کے سامنے نونے نمازیں پڑھ کے دکھایا کرو ماں رونی لگی ماں روتی رہی اے میرے مالک میرے بچے قبول کر لیں ایک دن گزرا دو دن گزرا مہینے ہفتے سال بیٹا جوان ماں کا انتقال ہو گیا مگر زمانہ گواہ ہے بیٹے کا بھی دلی پہ رنگ چلا بیٹے کا بھی وصال ہو گیا مگر دلی میں جا کے دیکھو بادشاہوں کی بی بیاں رانیاں مہارانیاں راجاؤں مہاراجاؤں کی بی بیاں ان کے قبروں کے نشان تو نہیں مگر جو رات کرو ہوتی تھی اس کے مزار آج تین بیگا زمین میں بنا ہوا ہے اور اس پہ ہر حفظے بدھ کے دن ملہ لگتا ہے اس کا نام سیدہ سلیخہ الماروم بیٹے کا نام خوفم النظم الدین محبوبیلا ہی ہے بس آخری بات اپنی کر کے بات ختم کر رہا ہوں بس آخری بات کر رہا ہوں دل لگا نہیں لگا دل لگا نہیں لگا کتنے لوگوں کا دل لگ رہے ہیں دو مہاتنہ کے بتاؤں نہیں علماء کا تو لگا ہوا ہے پہلے سے آپ کی بات کر رہا ہوں زور سے بولیں میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے دوستوں سے واپس آجاؤ اللہ نے تمہیں موبائلوں میں چیٹنگ کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا توڑ دو بھئی وہ موبائل یہ تمہیں گندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں ارے توڑ دو ان موبائلوں کو جنہوں نے تمہاری تنہائیاں برپاد کر آگ لگا دو ان آلات کو جنہوں نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا او نوجوان واپس آجا میرے دوست میرے بھائی واپس آجا اللہ نے تجھے لڑکیوں کا پیسہ کرنے کے لئے نہیں اللہ نے تجھے مدینے کا دیوانہ بننے کے لئے پیدا کیا اللہ نے تجھے عشق رانے کے لئے پیدا نہیں کیا عورتوں کا بلکہ اللہ نے تجھے اپنے حبیب سے عشق کرنے کے لئے پیدا کیا خود کون تھے وہ عشق میں بیکار ہو گئے فلانے میرا دل توڑ دیا پھر پرانے سانگ سننے لگے اور اپنے دل کلے کے بیٹھ گئے میرا فلانے دل توڑ دیا فلانے بے وفائی کر دی سنم نے بے وفائی کر دی یہ میاں تم نے دل اس کو دیا ہی کیوں تھا اگر سائیکل کے مستری سے کار سملواؤ گے تو یہ تو ہونا ہے جو ہے ہی اب دل جس نے بنایا ہے وہی دل کی قدر جانتا ہے اب دل دے دیا تم نے دنیا کو اللہ کو نہیں دیا اس کے رسول کو نہیں دیا ارے وہ پاگل تھا غالب جس نے یہ کہا تھا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا ونہا ہم بھی آدمی تھے کام کے بریلی سے آواز آئی غالب تری شاعری اپنی جگہ مگر تیرا یہ خیال ٹھیک نہیں ہے کہ عشق نکمہ کرتا ہے میرا بریلی کا تاجدار بولا عشق نکمہ نہیں کرتا بلکہ عشق کی شان تو یہ ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ پجا دے کی وہ آگ لگائی اے زندہ بات سبحان اللہ جو آگ بجا دے گی ذرا زور سے گلو وہ آگ لگائی ہے یہ میاں مسلمان لڑکے تو اس وجہ سے پیدا کیے گئے تھے کہ جب یہ دنیا میں آئے ہیں تو کوئی لڑکی اگر پریشان ہو بے پردہ ہو تو اس کے سر پر دبٹا رکھ دو کوئی لڑکی بگڑ رہی ہو تو اس کو راستہ ٹھیک دکھا دو یہ تھوڑی کہ اللہ کو بھول جاؤ یہ تھوڑی کہ اس کے رسول کو بھول جاؤ یہ تھوڑی کہ بالکل دنیا داری میں لگ جاؤ ارے مسلمانوں تمہیں اس وجہ سے دو جوانوں پیدا نہیں کیا گیا دیکھو ایک صحابی ہے ان کا نام ہے انہس ابن مالک ان کا ایک شاگرد ہے وہ اس کا نام ہے حارون بن عثمان وہ پلے بیچتا ہے لکڑی کے پلے بناتا ہے اور اس کو بیچتا ہے بزار میں لے جا کے وہ بیچتا ہے ایک دن وہ بیچ رہا ہے گلی میں بلا لیا اسے کسی فوجیوں نے پکڑ لیا بولے تجھ کو بادشاہ کی بی بی بلاتی ہے کہ کیوں پلے والی خریدے گی ہمیں کیا پتا وہ بلا کے لے گئے اس نے کمرے میں بند کروا کے کہا بوجیوں سے جاؤ باہر کو چلے جاؤ کمرہ باہر سے بند کر دو باہر سے کمرہ بند ہو گیا اب یہ ہے اور وہ ہے دونوں دونوں ہیں یعنی ایک بادشاہ کی بی بی ہے یہ ہے اس نے پوچھا بتاؤ کون سا پلنا چاہیے کہ مجھے ایک لیرا پلنا والنا نہیں چاہیے میں تو تیری دیوانی ہو گئی ہوں جو تجھے روز دیکھتی ہوں چلتے پھرتے جب تُو نکلتا ہے میں تیری دیوانی ہو گئی ہوں بادشاہ کی بی 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 مگر دل تیرے اوپر آ گیا ایسا کر میرے ساتھ زنا کر میرے ساتھ فیزیکل ریلیشن کر میں تجھے اتنا دوں گی کہ تجھے کبھی پرمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ تابعی کہنے لگا میں زنا نہیں ہرگز نہیں کر سکتا یہ بہت بڑا کام ہے یہ زنا بے آئی ہے میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں بنوں گا میں یہ زنا نہیں کروں گا اس نے کہا میں تجھے اتنی دولت دوں گی کہ تجھے کبھی کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ تابعی بولا اب میری نگاہ وہ تابعی بولا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ وہ بولی دیکھ تو ہے اور میں ہوں تیسرا کوئی نہیں اس نے کہا اللہ ہے اللہ دیکھ رہے اس نے کہا دیکھ میرے حسن میں کیا کمی ہے بادشاہ کی بی بی ہوں جو مجھے دیکھتا ہے شہزادی دیکھتا ہے دیوانا میرے جسم کو دیکھ میرے جسم کو دیکھ میری جمانی کو دیکھ میرے حسن کو دیکھ میرے کتابی چہرے کو دیکھ میری حسن میں کونسی ایسی کمی ہے جو تو مجھے ٹھوکڑا رہا ہے تو وہ تابعی بولا اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں وہ بولی پکڑ لو فوجیو اس کو جب پکڑنے کے لیے اس نے جب دیکھا میں تجھے سولی پہ چلا دوں گی مگر سنو اس نے دیکھا دروازہ بند ہے یہ اسے پکڑنے کے لیے جب پڑی اس نے تھکا مارا اللہ کی قدرت سے دروازہ کھلا اس نے کہا فوجی پکڑ لو پکڑنے کے لیے بھاگے اس سے دروازہ نہیں ملا اوپر چڑھ گیا ایک منزل دو منزل تین منزل تین منزل پہ اوپر چڑھ گیا محل کے اب اس نے دیکھا فوجی پیچھے سے آ رہا ہے